سب سے پہلے آپ کو خبر دیں ٹائٹینک کی سیاحت پر آپ دوست میں گئے پانچوں افراد جان سے چلے گئے آپ دوست ٹائٹینک کی مالک کمپنی کے بعد امریکی کو اس گارڈ نے بھی تصدیق کر دی ہے کہاں عملے کی اموات پریشر چیمبر کو نقصان کے بعد ہوئیں آپ دوست میں سوار افراد کی لاشیں ملنے کا امکان بہت کم ہے انڈر وارٹر روبوٹ نے آپ دوست کے ملبے کو دریافت کیا ماہرین جائزہ لے رہے ہیں ٹائٹینک جہاز سے تقریباً سولہ سو فٹ دور آپ دوست کا ملبا ملا ہے سرچ اینڈ ریسکیو مشن کو پانی کے اندر سے جو آوازیں پتا چلی تھی وہ آپ دوست کا تباکن دھماکہ ہو سکتا ہے مسافروں کی اموات پر اظہار افسوس سانہے میں معروف پاکستانی بزنسمن حسین دعوت کے بیٹے شہزادہ دعوت اور پوتے سلیمان دعوت سمیت پانچ افراد موت کی آغوش میں چلے گئے ہیں ٹائٹینک کی سیاحت کے دوران حادثے کا شکار شہزادہ دعوت اور ان کے بیٹے سلیمان دعوت کی لوہیکی نے اپنے پیاروں کی موت کی تصدیق کر دی ہے اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا لِلَّا الرَّاجِيونَ کے الفاظ سے جاری پیغام میں حسین اور کلسوم دعوت فیملی نے بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا کہ وہ انتہائی رنج سے یہ بتا رہے ہیں کہ شہزادہ اور سلیمان دعوت چل بزے ہیں وہ دونوں اوشن گیٹ کی اس ٹائٹین آبدوز نمہ میں تھے جو زیر سمندر تباہ ہو گئی ہے فیملی کا یہ کہنا ہے کہ شہزادہ دعوت اور سلیمان کی آخری رسومات سے متعلق جلد آگاہ کیا جائے گا شہزادہ دعوت اور ان کے جوان بیٹے سلیمان دعوت کی ٹائٹین جس مقام پر لاپتہ ہوئی ریسکیو کے دوران لوہیکین بھی اسی مقام پر موجود تھے برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ دعوت کی اہلیہ اور بیٹی سمندر میں اسی مقام پر تھے جہاں آبدوز نمہ لاپتہ ہوئی تھی اور اس کی آپریشن کے دوران انہوں نے اہلکاروں کو بتایا تھا کہ جب تک ہو سکا وہ وہی رہیں گی سانہے کے وقت سلیمان کی والدہ اور بہن علینا ایک ماہ کے لیے کیانیڈا میں تھی کرسٹین کا کہنا ہے کہ جنوری سن 2019 میں وہ اور شہزادہ دعوت ایک پرخطر سفر میں بال بال بچے تھے اس موقع پر شہزادہ دعوت نے کہا تھا کہ وہ ان تمام مواقعوں کو سوچتے رہے تھے جو انہوں نے کھو دیئے تھے اور یہ کہ وہ اپنے بچوں کو کس قدر تعلیم دینا چاہتے تھے ٹائٹن حادثے میں جان بھاک شہزادہ دعوت کی بڑی بہن عزم دعوت نے انکشاف کیا کہ ان کا پتیجہ سلیمان ٹائٹنک کی باقیات دیکھنے کے سفر سے خوف زدہ تھا وہ صرف آدھر جے پر والد کی خوشی کی خاطر اس پرخطر سفر میں شریک ہوا تھا سلیمان دعوت کی پھپی ازم دعوت نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ سلیمان نے ایک قریبی عزیز سے کہا تھا کہ وہ اس سفر کے لیے زیادہ تیار نہیں ہے مگر اپنے والد کو خوش کرنے کی خاطر ایسا کرنے پر آمادہ ہے کیونکہ اس کے والد ٹائٹنک کے ملبے کو دیکھنے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں ازم دعوت نے کہا کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ غیر حقیقی صورتحال سے دو چار ہے وہ آخری لمحات تک معجزے کی منتظر رہیں ازم دعوت نے شہزادہ دعوت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بھائی کو گودوں میں کھلایا ہے اور انہیں اپنے بھائی سے بے حد محبت ہے ازم دعوت نے کہا کہ بھائی اور بھتیجے کا سوچ کر ان کے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا ہے ازم دعوت نے کہا کہ اگر کوئی انہیں ایک میلین ڈالر بھی دیتا تو وہ ٹائٹن میں سفر نہ کر دیں ازم خود بھی دو ہزار چودہ میں بیماری میں مبتلہ ہیں اور انگلینڈ سے ایمسٹرڈیم منتقل ہو گئی ہیں ٹائٹائنک فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون نے کہا کہ وہ ٹائٹنک جہاز اور ٹائٹن کو پیش آئے حادثات میں مماثلت سے حیرت زدہ رہ گئے ہیں جیمز کیمرون نے کہا کہ انیس سو بارہ میں ٹائٹائنک جہاز کے کپتان کو بارہا خبردار کیا تھا کہ آگے برف کا تودہ ہے مگر کپتان نے پوری رفتار کے ساتھ جہاز ایسی شب آگے بڑھایا تھا جب چاند بھی نکلا ہوا نہیں تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ لکمیں اجل بن گئے تھے جیمز کیمرون نے کہا کہ وہ کئی بار سمندر کی تہہ میں موجود اس جہاز کے ملبے کو جا کر کئی بار دیکھ چکے ہیں اور وہ اس جگہ سے خوب واقف ہیں وہ ٹائٹن جیسی آپ دوز نما کی تیاری میں ہائل انجننگ مشکلات اور سیفٹی پروٹکول سے بھی آگاہ ہیں کمیونٹی میں بہت سے لوگ اس ٹائٹن کے بارے میں تشویش ظاہر کر چکے تھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق سیکھیں